یہ اہلی حضرت زیم اخبار نجاشی کے باتیجی ہیں ان سے روایت ہے وہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم اہلی حضرت سے عمل کی خاطر صلاح کرو گئے پھر تم اور وہ اپنے ایک عاقب کے دشمن یعنی پیچھے کے دشمن سے جنگ کرو گے پھر تمہاری مدد کی جائے لیے اور تمہیں مالغ ملت اثر ہوگا اور تمہارا بجا ہو جائے گا پھر واپس لوٹو گے حتیٰ کہ تم سبز سطح مرتفع یعنی پلٹو زمین میں اثر جاؤ گے پھر ایک عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم بلنگ کرے گا اور کہے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آگی پھر مسلمانہ میں سے ایک شخص غضبناک ہو جائے گا اور وہ اس صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑا دے گا جس پر اہلِ روم اہلِ محایدیت سے کوبالہ اتاق رکھ کر جنگ کے لیے متحل ہو جائیں گے اہلِ ایمان میں اپنا صلی اللہ علیہ کا اٹھیں گے اور جنگ کریں گے اور اس جماعت کو دلالہ احزازِ شہادت سے سرخلاص فرمائیں گے پھر رومی اپنے پادشاہ سے کہیں گے کہ ہم مربالوں کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہیں چنانچہ وہ جنگِ عظیم کے لیے اکٹھی ہو جائیں گے اسی جھنٹوں کے تحت آئیں گے اور ہر جھنٹے کے تحت بارہ ہزار سپائی ہوں گے اب اس کا اندازہ لگا لیں کہ اسی جھنٹے اور ہر جھنٹے کے نیچے بارہ نوہ لاکھ سوہ ہزاری بنتے ہیں اتنی تعداد کے اندر یہ کافر مسلمانوں سے آ کر جنگ کریں گے یہ جو عقب کا دشمن ہے یہ عقب کا جو دشمن ہے یہ حالاتِ واقعات سے یوں لگتا ہے کہ اسلام کے جو ورڈ ہے جو مسلمان و مالک ہیں یہ سارے متحد ہو جائیں گے اسلام کے لگ بگ اور یہ ایروز اور چینہ کے ساتھ ایک علاق کریں گے اور جو ان کا مشتر کا عقب کا دشمن ہے یہ ہوگا وہ یورپین یونین اور امریکہ اسٹریلیا یہ ملک جہیں یعقب کی دشمن ہوں گے اس بلاک کے جو حالات اور واقعات موجودہ اگر آپ اس پر تھوڑا سا بھول کریں تو اسلامی جو ورڈ ہے یہ دور ہو رہی ہے امریکہ سے ترکی سعودی عربیہ پاکستان ایران باقی اسلامی ممالک کے اندر تو اس نے انتہائی حالات خراب کیے جراق شام افغانستان اور جو شمالی افریقہ کے مسلمان ملک ہیں سارے کے سارے دن با دن امریکہ کے خلاف جا رہے ہیں اور پچھلے تقریباً تیس با تیس سال سے امریکہ نے کھولی جنگ اسلامی ورڈ کے خلاف چھیڑی ہوئی ہے تو ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو صورت آل بنتی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک بلاگ جو ہے اسلامی بلاگ اور یہ اس چائنے ورڈے ملکے یورپین جیورمین اور امریکہ کا صفایہ کریں گے لیکن جب ان کو صفایہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر حالات یہ ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ صدیب کی وجہ سے فتح ہوئی اور مسلمان جو کہیں گے کہ نہیں اور مسلمان ایک صدیب توڑ دے گا جس کے وجہ سے ان کی جاپس میں جنگ شروع ہو جائے گی جنگوں کا سلسلہ اس کے اندر جائے کچھ مسلمان شہید ہوں گے وہ بہترین شہید ہوں گے روز زمین کے اور کچھ جو ہے نا وہ بھاگ جائیں گے ان کی طبعہ پر یہ قرور نہیں ہوگی اور کچھ مسلمان فتح مند ہوں گے اور یہ بہترین مسلمان ہوں گے اللہ انہیں فتح دے گا پھر یہی مسلمان پھر آنے والے وقت میں درجال کا مقاللہ کریں گے یہ سارے اسلام ہوں گے بڑھائیں گے اور سارے جہوری ختم ہو جائیں گے اللہ وقت اسلام تو ساری ساری جو دنیا ہے اس پر غربہ دیں گے اسلام اپنی گرگن ڈال دے گا حرود زمین بہترین سارا اسلام اسلام ہو جائے گا تو وہ وقت بہت قریب ہے ہر آدمی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں اب یہ ہے کہ اللہ سے خیر مانگی جائے ایمان کی اللہ سے جہنا وہ ایمان کا جہلا پاک ہمیں ایمان پاک مستقیم رکھیں قائم رکھیں اور اپنی دعاوں کے اندر بھی اسلام ایک جو ورڈ ہے اس کے لیے گواہ کرنا اللہ ہمیں اسی لشکر کے اندر شامل فرمائے جس کو اللہ پاک فتح آتا فرمائیں گے اور دنیا اندر اللہ پاک اسلام کی غربے کے لیے استعمال فرمائیں گے